اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ آٹو الیکٹریشن چینل دوستو آج بات کریں گے سلف سٹارٹر کے بارے میں یہ ٹیوٹا کرولا کا سلف سٹارٹر ہے جی اس کے بارے میں بات کریں گے اور جو سب سے زیادہ اور عام فارٹ آتا ہے اور عموماً ہر گاڑی میں یہ فارٹ آتا ہے جب اندر سے سلف لگاتے ہم تو گاڑی جو سلف ہے وہ ٹک ٹک کرتا ہے گاڑی سلف نہیں اٹھاتی جب سلف لگاتے ہیں تو سلف ٹک ٹک کرتا ہے سلف اپنا کام نہیں کرتا ٹھیک ہے دوستو اس وقت تو ٹھیک ہے اس میں کوئل کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے کاموٹیٹر کا ہو سکتا ہے یا بیٹری ڈاؤن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنفرم پتہ لگ جائے کہ مسئلہ اس کوئل میں ہے یا کہ کسی اور چیز میں ٹھیک ہے آپ نے ایسا کرنا اس پوائنٹ پر بیٹری سے ایک موٹی تار آتی ہے اور اس پوائنٹ پر وہ لگی ہوتی ہے آپ نے وائر کا ٹکرہ لینا چھوٹا سا اس پوائنٹ سے لگا کے اس پوائنٹ کو لگانا یہ والا جو یہ والا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر لگانا اندر اس کے لپی لگی ہوئی ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر لگائیں گے تو اگر سلف اس پوائنٹ پر لگانے پر اگر سلف گاڑی اٹھاتی ہے یہاں سلف اپنا کام کرتا ہے تو پھر تو آپ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو پیچھے سے چابی سوچ سے وائر آرہی ہے سلف کی وہ کمزور ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا سلف ٹک ٹک کر رہا ہے سلف نہیں اٹھاتی تو آپ نے وائر کا ٹکڑا لینا ہے چھوٹا سا اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ کو لگانا ہے اگر تو سلف اپنا کام کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کو کنفرم ہو جائے گا جو آپ کی پیچھے سے وائر آتی ہے چابی سوچ کی وہ کمزور ہو گئی ہے تو اس کا حل کیا ہے جو وائر کمزور ہو گئی ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ چار پین کے رلے لگاتے ہیں رلے لگانے کا ایک طریقہ ہے اس کا سلف کے جو میرے جیسے الیکٹریشن ہوتے ہیں وہ سلف کے جو یہ موٹی تاریں کھڑی ہوتی ہیں ان میں اسی کرنٹ لے لیتے ہیں اور اس کے وائر کے ساتھ اس طرح سے ٹیپ کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں تک وائر جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ٹیپ کر دیتے ہیں اور اس کے کنیکشن اس سلف کے ساتھ کر لیتے ہیں گاڑی سلف تو اٹھانے لگ جاتی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی آپ گاڑی کو سروس کروائیں گے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو اس میں پانی چلا جاتے ہے اس رلے میں جب پانی جاتا تو یہ رلے بعض کات خراب ہو جاتی ہے بعض کات یہ ڈریک ہو جاتی ہے جب یہ ڈریک ہوتی ہے تو پھر سلف کو لگاتار چلاتی ہے اور جب سلف دو تقریباً چار پانچ منٹ لگاتار چلتا ہے تو پھر یہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اندر سے اس کا ہاؤزنگ بھی پھڑ جاتا ہے اور یہ بالکل خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کی گاڑی گیر میں کھڑی ہو تو پھر تو پھر کیا ہی بات ہے وہ کسی چیز میں جا کے لگے گی اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باڈی کے ساتھ کہیں لگا سکتے ہیں وہ بھی اس طرح سے باڈی کے ساتھ یہاں کسی ایسی جگہ پر جہاں کٹاؤٹ اس طریقے سے رہے کیونکہ اگر اس طریقے سے کٹاؤٹ رہے گا تو اس میں پانی نہیں جائے گا اور گاڑی گاڑی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس کے بعد جو اس میں مسئلہ آتا ہے دوستو ٹیوٹا کی گاڑیوں میں خاص طور پر یہ گراری اس کے سلپ کرتی ہے یعنی جب ہم سلپ لگاتے ہیں سلف لگاتے ہیں تو جو یہ گراری ہے کبھی تو سلف اٹھا لیتی ہے گاڑی اور کبھی یہ گراری سلپ کر جاتی ہے دوستو اس صورت میں اس گراری کو چینج کرنا پڑتا ہے اس گراری کو چینج کرنا پڑتا ہے پھر مسئلہ آل ہوتا ہے ہم یہ گراری پہلے چینج کرتے تھے نہیں لیکن اب ہمیں اسی گراری کو کھولتے ہیں اسے رپیئر کرتے ہیں اور رپیئر کرنے کے بعد لگا کے چیک کرتے ہیں تو یہ گراری کام کرتے ہیں تقریبہ یہ دائی تین سال یہ گراری بھی جو رپیئر کی ہوئی ہے یہ بھی نکال جاتی ہے تو اگر گراری کو رپیئر کرنے کی ویڈیو کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لاسٹ میں اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو آپ یہ جو دو عام سے فالتے ٹیوٹا کی گاڑیوں میں اس کوائل کا تو تقریباً سبھی گاڑیوں میں فارٹ آتا ہے اور جو گراری سلپ کرتی ہے وہ دوسری گاڑیوں میں تھوڑا کم آتا ہے لیکن ٹوٹا کی گاڑیوں میں زیادہ آتا ہے تو اس کا بھی میں نے آپ کو حل بتا دیا اگر ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اگر ویڈیو پسند نہیں آتی کوئی چیز آپ کو غلط لگتی ہے ویڈیو میں تو آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں اور ڈس لائک کرنے کے بعد آپ کومنٹ ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو میں کیا چیز اچھی نہیں لگی یا کیا چیز ٹھیک نہیں تھی شکریہ